آج ہماری اس مسجد کے اندر اہلِ محلہ کی اس مسجد کے اندر ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب جن کا تعارف وہ خود ہی ہے ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے الحمدللہ ہم سب کے لئے بہت بڑی سعجد کی بات ہے ہماری چھوٹی سی جماعت کو اتنے بڑے خطیب کا ایک ٹائم مل گیا وقت مل گیا ہم اس میں ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی ابھی میں تلاوتِ قرآنِ مجید کی سعجد حاصل کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا آغاز ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل جبال اللہ رأیتاو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَزْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ هُوَ الْرَّحْمَنُ الْرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّونَ الْمَلِكُ الْقُدُّونَ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزِ السَّلَامُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان الله عَمَّا يُشْرِكُونَ هو الله الخالق البارئ المصير الخالق البارئ المصير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم حسنًا